موسیقی مراہیم ویب سائٹ کریئر کاروان سے میں ہوں خالد ارشاد صوفی اور میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ اے لاہور کے وائی بلوک میں یہ ایک بک شاپ ہے لاہور بک سٹی کے نام سے اور یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے اس شاپ کی ایک انفرادیت ہے جس پہ بھی بات ہوگی تھوڑی دیر میں میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ وائی بلوک کا یہ کمرشل حب ہے جہاں معروف برینڈز کے ریسٹورانٹس ہیں اس کے علاوہ اپیرل اور سوٹنگ کے شوز مقلب یعنی برینڈز ہیں اور ان برینڈز کے بیچ میں اور ایک کمرشل ایکٹیوٹیز کے بیچ میں ایک بک ریڈنگ کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک شیٹ اپ کیا گیا ہے یہ ایک بک شاپ ہے لیکن بک شاپ سے کہیں بڑھ کے یہ ایک ریڈنگ پلیس ہے میرے ساتھ نوجوان نمان فراز صاحب ہے ہمارے دوست ہیں گلفراز پر ایک بڑا نام ہے پبلشنگ کے حوالے سے علم و عرفان پبلشرز کا اور یہ ان کے فرزند ہیں اور ان دو بھائیوں کا یہ انیشیٹیو ہے کہ ڈی ایچے میں یہاں انہوں نے لاہور میں یہ ایک بک شاپ بنائی ہے اس بک شاپ کی انفرادیت کیا ہے نمان سے ہی آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید آپ آئیں یہاں پہ ٹائم نکال کے تو بسیکلی یہاں پہ ہم نے ایک اچھا ایسا انوائرمنٹ کریئیٹ کیا تاکہ کسٹومر یا پھر جو بھی سٹورنٹ ہے آکے یہاں پہ فریلی آکے پڑ سکتا ہے لیکن نمان یہ بتائیں آپ کے والی صاحب بزنس میں اسی بزنس میں بک پولیشر ہے معروف ایک آپ کا برینڈ ہے تو آپ لوگوں نے اس پیسے سے یہاں کوئی اور بزنس کرنے کی وجہائے بک شاپ ہی کھولے گا کیوں فیصلہ کیا بیسیکلی سر ہم یہ چاہتے تھے کہ ریڈنگ کلچر کو پرموٹ کیا کیونکہ ڈیفرنٹ برینڈز ہوگی جیسے کہ آپ نے بتایا شوز کے برینڈز ہیں کھانے کے ریسٹورنٹز ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں اس ایڈیا میں تو اس ایڈیا میں ایسا کی پلائٹ فرم نہیں تھا اس کو مد نظر رکھے ہم نے سوچا کیونکہ کچھ ایسا انوارمنٹ کریئٹ کیا جائے تاکہ لوگ لوگوں کو کچھ نیا کچھ یونیک نظر آئے بتائیے کہ جب کسٹمر آتا ہے تو آپ کی شعب میں منفرد چیز کیا ہے یہاں آکے اس کو اگر اس نے کتاب کسی موضوع پر لینی ہے تو آسانی سے دیکھ لے گا کہ آپ نے یہ سیکشن وائز ڈسپلی کی بلکل ہم نے اس کو کیٹیگریز کیا ہے ڈیفرن بکس کو لائک اسلامی بکس ہیں ان کا لہدہ ریک بنائیا ہے سیلف ہیلپ موٹیویشنل اس کا لہدہ ریک ہے اس کے لاوہ ہم نے اقبال لیاد کا ریک بنائیا ہے اس کے لاوہ ڈیفرنٹ جو رائٹرز ہیں ہمارے نوولز ہیں اچھا جس رہاں نمرا احمد فرد اشتیاء کمہر احمد ان کی ہم نے برائٹی جی بالکل اچھا یہ یا جو بکس آپ نے اویلیبل کی ہوئی ہیں یہ آپ کے اپنے پبلکیشنز کی ہیں یا باقی پبلکیشنز کی بھی آنمونس سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ یہ ہماری پبلکیشن ہے یہاں پہ آپ کو ملیں گے اردو بکس آنمونس یہ ہماری اپنی ہی پبلکیشنز ہیں اچھا اس میں جیسے یہ کشادگی بھی نظر آ رہی ہے اور اتنا خوبصورت انوائرمنٹ ہے تو آپ کو ریسپونس کیسا ملا یہاں کے لوگوں کو اسپونس الحمدللہ اچھا ہے ٹھیک ہے لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں کیونکہ بیسیکلی اس کو 3-4 منٹس ہوئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا آئیسا آئیسا انشاءاللہ تو آپ کہتے ہیں پبلک کے لیے کیا ہے آپ کی کہ آپ آئیں کتاب دیکھیں اور اٹریکشن اس پلیس میں آپ نے کیا بنایا اٹریکشن ہم نے اس کو ذرا خوبصورت بنائے دیکھ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پینٹنگ کا بھی ہم نے مظاہرہ کی ہے اس کے علاوہ ہم نے چھوٹا سا کچن کیفے بھی ہے اس کے علاوہ ہم فری بک کونر دینے ہیں کسٹومر کو اشا فری کتاب بھی ہے جو کسٹومر ویسے ہی بائی نہیں کرنا چاہتا اگر اس کو پسند آتی ہے وہاں سے تو از اگفت لے سکتا ہے اشا یہ نہیں وہ جو بک ریڈنگ کلچر ہے اس کے پرموشن کے لیے اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو وہ اگر آپ نے بائی بھی نہیں کرنی تو نو پرولم آب بیٹھیں گھنٹہ بیٹھیں کافی جو ہے وہ کافی یہاں سے لے اور بیٹھ کے کافی پیئے اور کتابوں کے اس انوائرمنٹ میں کوئی بیٹھے پڑے لکھے ملکہ کوئی بیٹھ کے اپنے نوٹس بھی بنا سکتا ہے بلکل آتے ہیں کسٹومرز یہاں پہ اپنا سبجیکٹ کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میرے بھرے بھائی کا ہی پلان تھا کہ کتابوں پہ پینٹنگ کریں گے تاکہ کچھ کچھ منفرد لگے کچھ چیز دکھائی دے اگر آپ کی کیا کوالیفکیشن ہے میں نے بی 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 کیا اے حر میں ریسنٹ لے بھی کمپیٹ ہویا تو انشاءاللہ ان فیوچر میں بھی میں ماسٹرز بھی کروں اے حر میں لیکن بزنس آپ نے پبکیشنز کو اور بکس سیلز کو بنانا چاہتے ہیں یہی سوٹس ہے آپ نے بڑے بھائی کا نام ذکر کیا میرے بڑے بھائی کا نام یاسف راز اچھا تو وہ ان کی کوالیفکیشن کیا ہے انہوں نے بھی میس کمیونکیشن کیا اچھا یو ایم ٹی سے اچھا انہوں نے میس کم میں اس میں کیا ہے گریجویشن اور یہ انہی کا ہی پلان تھا انہی کے مدنظر رکھے ان کو ہی فولو کیا ہے میں نے بھی تو یہ انہی کا ہی سارا ان کے ساتھ اچھا ہم دونوں کی کمیونکیشن کافی اچھی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم دونوں کا ہی پلان تھا ورلن یہ تو بڑی حوصلہ افضا بات ہے کہ آج کل کے نوجوان بجائے اس کے کوئی ایسا کاروبار سوچے جس میں بہت سارا اگر ہیں گو اس پہ بھی اتراز والی بات نہیں لیکن آپ لوگوں نے علم دوست ہونے کی جو ہے جو مقابلے کی امتحنات ہیں پی ایم ایس 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 اس کی بھی آپ کے یہاں اویلیبل ہے وہ کتابیں تو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے بکایا دوسری آپ کو انگلیش بکس کافی مل جائیں گی ٹھیک ہے لیکن وہ کیا ہے وہ کورسز کی ہیں یا لیٹریچر کی ہیں نی لیٹریچر ہسٹری فکشن نون فکشن اس کی ہے مور آور اسلامی بکس ان انگلیش وہ والی ہیں نومان یہ بچوں کا سیکشن اس میں یہ بھی آج کل ایک بات لوگ کرتے ہیں بکس مہنگی بہت ہو چکی ہیں تو آپ لوگوں کی بھی مہنگی کتابیں یا سستی ہیں مہنگی بھی ہیں مطلب سستی نہیں کہہ سکتے ہیں موڈریٹ اور ایکسپینسیو بکس ہیں یہاں پہ کیونکہ انگلیش تو ایسی آپ کو پتہ ہوتے ہی ایکسپینسیو اوورال جو اردو کی بکس لیٹریچر آپ لوگ کے پبلکیشنز ہیں تو وہ آپ لوگ بھی بعض پبلیشرز ہیں نا کہ ان کی کتابیں اب ہزاروں میں چلی گئی ہیں بلکل تین تین چار چار ہزار روپے کی کتابیں میں دیکھتا ہوں پہ قیمتیں تو آپ کی قیمتیں جو ہیں علم و عرفان پبلیشرز کی کتابوں کی کیا ویری کرتے ہیں کہاں سے کہاں تاہیے ہیں ایسی کمپیرڈ تو آپ 3,000 2,000 بتا رہے ہیں اس سے تو بہت کم ہے ہماری پرائیس اس سے کم ہے مطلب 500 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اب 2,500 تک یا 3,000 تک یہ پرائیس ہماری اردو بکس میں بلکل ٹھیک ہے یہ ساری امپورٹڈ بکس ساری بکس ان چلیرن سیکشنز یہ وہ پلیس ہے جہاں آپ کہتے ہیں بیٹھے ہیں کتابوں بڑے نوش بلکل آپ بیٹھیں تشریف رکھیں جی فراہ صاحب آپ بیٹھے ہیں بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹھوں نے یہ ایک انشیٹیو لیا ہے تو جب انہوں نے آپ سے ذکر کیا اس ایڈیے پر تو آپ کا اس وقت کیا پلان تھا آپ تو اردو بزار لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں پیور ایک کاروباری سوچ بھی ہوتی ہے اور وہ ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں تو جب یہاں کا پروجیکٹ بچوں نے ڈسکس کیا تو اس وقت آپ کی ریاکشن تھا بچے پہلے شروع میں کر رہے تھے آن لین کام نا اور میس کام پڑھ کے آئے تھے تو ان کی بھی اور میری بھی یہ خواہش بک کلچر کی پرموشن کے لئے ہم کو بڑی ایسی شاپ بنائے ڈی ایچے کے لوگوں کے لئے جنہیں آسانی سے سارا پڑھنے میں آنے میں اٹھنے بیٹھنے میں جہاں آسانی ہو ان دونوں بیٹوں نے خاص طور پر یاسر نے یہ سارا ایڈیا اس سے نہیں بنایا سارا اور اس کی دیزائننگ سے لے کے پھر اس کی کلیکشن کتابوں کی باہر سے کتابیں مگوائیں کراچی سے مگوائیں ایدھر ایمپورٹڈ بکس خاص اور ساری ہم نے خاصی پرچیز کی اور پلس علم اور فان کی جو برانچ بنی لاہور بک سٹی اس کی پرموشن کے لئے اس نے یہاں یہ سارا کچھ تیکنگل اسیسٹنٹ ساری دے دی سرمایہ تو انہوں نے خود ہی اصل میں سیلف میڈ چونکہ میں بھی آپ کو پتا سارا سیلف میڈ ہم نے شروع سے سارا کیا ان کو بھی ہم نے اسی کی دیزر تی انہوں نے آن لین کچھ پیسے جمع کیے جمع کر کے پھر اس میں علم اور فان نے پیسے نہیں ڈالے بچوں نے خود جمع کیے دونوں نے اور اپنے پیسوں سے انہوں نے اسے بنایا تو فادر سے پیسے انہوں نے اس جوب میں نہیں لیے اس پورے پروجیکٹ میں انہوں نے کوئی بھی مذہب ایک پینی بھی نہیں لی مجھ سے بھی یاسر نے خود ہی سارا بنایا اور اب تک اسے الحمدللہ چلا رہے ہیں اور فرا سب آپ خود جب آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں لوگوں کا روئیہ تو کیا محسوس کرتے ہیں جب لوگ آکے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کتاب پرچیز بھی کرتے ہیں کافی پیتے ہیں مجھے نمان بتا رہے تھے کہ سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے اپنے نوٹس بھی بنا لیتے ہیں ایک لائیبریری کی طرح کا کلچر ہے ہم نے وہی کیا ہے اس کو بہت زیادہ تنگی سی جب آپ خود اردو بزار سے آتے ہیں شام میں آکے دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ آکے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اپنے نوٹس تیار کر رہے ہیں تو وہ جو آئیڈیا تھا بچوں کے ساتھ تو کتنی خوشی ملتی ہے کیا فیلنگز ہوتی تکویت ملتی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور بچے خاص اور پہ ادھر ادھر کاموں کی جانے کی بجائے انہوں نے ایک معاشرے میں بھی اور خاص اور پہ اس کو ڈی ایچے کے لوگوں کو ایک بہت اچھا محول پروائیڈ کر دیا تاکہ بک کلچر کی پرویشن ہو اور لوگ دور کا سفر جو کرتے تھے اردو بزار پہنچنا اور وہاں پندرہ بیس کلومیٹر آنا جانا وہ ساری سوالتیں ہم نے جہاں مہیا کر دی لوگوں کو ہر طرح کی کتاب اگر کتاب اویلیبل نہیں بھی ہوتی تو نیکس ڈی ہم یہ بچے انہیں منگوا آگے تو پروائیڈ کر دیتے اچھا آپ کو ترقی کے کوئی چانسز نظر آتے ہیں الحمدلللہ جی بہت بیچے رہا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب کی سیل کام ہو رہی ہے لیکن جو اچھا سپ لکھنے والے اور اچھا پڑھنے والے ہر دور میں ہیں اور ابھی بھی الحمدللللہ ہیں تو یہ سارا ہم نے سوچا نمرا کی سمیرہ حمید ہے حمد جویز صاحب ہیں یا حاشم ندیم صاحب کے نوول یہ نوجوان نسل میں بہت زیادہ پاپل ہو رہا ہیں چیزیں بہت پڑھی جاتے ہیں لیکن پھر آج ایسا ایسا جب ارتوگل غازی کا آیات اس میں ہسٹری کی کتابیں بہت زیادہ پڑھی جا رہی پڑھی رہی آج ساتھ ہی موٹیویشنل کتابیں جس طرح کاسم علی شاہ یا مرزا صاحب ہیں ان لوگوں کو اس میں ایجوکیڈ کرنے میں ان لوگوں کا بہت تو پھر موٹیویشن کے مواد پر مبنی جو کتابیں موٹیویشنل کتابیں ہم نے چھاپی کافی تراجم جو ہم نے پچاس سے زیادہ کتابیں ہم نے اس موضوع پہ بھی شاہ کی ہیں ان ان کی ترجمیں بھی اچھا فرا صاحب جب میں آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جو مقصود آپ کی شیلف ہے اس میں یہ فری بوک کورنر بھی بنا ہوا ہے بجو ایک کورنر یہ کونسپٹ کیا ہے یہ یہ ایڈیا بھی خاص اور یاسر کا ہی تھا کہ اس لوگوں کو کتاب پڑھنے کی طرف لائے جائے جائے جیتنا بھی ٹیرورزم کا خاتمہ ہے ایڈوکیشن سے ہی ہوگا کتاب سے ہی ہوگا جتنا قریب جائیں گے اس ہی کو سامنے رکھتے ہو اس نے کورنر ہم نے ایک ڈیزائن کیا جہاں آپ لوگ کسٹمر آتے ہیں بے شک بلے وہ کوئی کتاب بائے نہ کریں کوئی پریچیزنگ نہ کریں لیکن ہماری طرف سے جاتے ہوئے وہ کوئی ایک کتاب فری ہم سے لے جا سکتے ہیں تاکہ کتاب پڑھنے کا رجحان بنے اور ہماری جو نوجوان نسل خاص اور پہ کتاب کے قریب آئے اور شکریہ گلفراز صاحب اور آج آپ کو ہم نے متعرف کروایا لاہور میں دی ایچ اے میں یہ جو لاہور بک سٹی کے نام سے کتابوں کی دکان ہے شاپ ہے اور یہ آپ آ کر کافی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر متعلیہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کتاب نہ خریدنا چاہیں تو واپسی پر ایک کتاب اپنی مرضی کی توفت بھی وصول کر سکتے ہیں تو لاہور کے نوجوانوں کے لیے اور وہ لوگ جو متعلیہ کا ذوق رکھتے ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ وہ ایک دفعہ اس کافی آگے آگئی ہے میں اس سے لطف اندوز ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ